کیونکہ ہم کو بہت بار لگتا ہے بہت ہی جیجمنٹ جو کلیر ہونی چاہیے وہ پھر بھی راستے رکھتے ہیں جہاں پہ وگٹنکاری وچاروں کو ایک سپیس رہتی ہے اس جیجمنٹ کے بارے بعد ایک کلیرلی ایک بات کہی گئی ہے کانسپٹ آف انٹرنل ساورنٹی انٹرنل جو ہے یہ کوئی ہوتا نہیں ہے ساورنٹی آلٹیمیٹلی دیش کی ہے اس بات کو وستار سے کہا گیا دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ جو بارت کے سمیدان کو پر روپ سے لاغو کیا گیا یہ ادھکار پریزیڈنٹ کے پاس ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ بلکل کہیں پہ بھی کانسپٹ آف اس کا کہیں پہ بھی دروپیوک نہیں ہوا ہے اور تیسری بات جو اس جیجمنٹ کے مادیم سے سامنے آ گئی ہے کہ ایریاورنیزیشن کے بھی کانسپٹ آفیوٹ کو انہیں اسٹیبلش کیا ہے تو یہ بات کم سے کم جو کچھ ہوا ہے یہ الیگل نہیں ہے کانسپٹوشنل ہے اس بات کو دیان میں رکھ کے اب آگے چل کے سیاست چلنی چاہیے نہیں لیکن آپ وہی یہاں پہ چونکہ ون آن ون میں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں شورٹ شورٹ آنسر میں تاکہ لوگوں تک بھی ساری انفارمیشن کو جائے آپ کو یاد ہوگا کئی سارے ریجنل پارٹیز جو پچھلے ساتھ سال ستر سالوں سے جمہو کشمیر کو چلاتے آئے نیسل کانفرنس کی بات کریں پی ڈی پی کی بات کر کے جن کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہم جناب سپریم آرٹیکل تری سیونٹی اور تھرٹی پائپ اے کو واپس لے کر ہی آئیں گے تو حالی میں جو فیصلہ ہے اس کے بعد اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کچھ ان سیاست دھانوں کو کرنا چاہیے ان کے ساتھ بہت بڑا ایک کرائیسس ہے کیونکہ ستر پچھتر سار انہوں نے اپنے لوگوں کو غلط بات کہی ہے ہسٹری کے بارے میں خاص طور سے کانسٹوشنل ہسٹری کے بارے میں کانسٹوشنل ریالٹی کے بارے میں یہ سب سے بڑا وشہ تو نیشنل کانسٹوشن کے سامنے ہے اور اگر اب بھی وہ اسی جھوٹ کو پگڑے رہیں گے تو پگڑے رہیں گے لیکن وہاں پہ بھی ایک پڑا لکھا سماج تو ان سے یہ سوال پوچھے گا کہ آپ تو ہم کو بولتے تھے کہ اس کی کوئی کانسٹوشنل ویلیڈیٹی ہی نہیں ہے کانسٹوشن میں اٹکے گا نہیں ہے اتنے سال آپ نے اس جھوٹ پہ راجنیتی کی وہ کیسے چلے گا وہ تو پوچھیں گے اور اگر نہیں پوچھیں گے تو وہاں پہ راجنیتی کا حاصل ہوگا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پرکریا تھی نیشنل کانسٹوشن کی ابھی بھی ہے ایک پرکریا تھی پی ڈی پی کی اور ابھی بھی ہے کہ ڈیموکرائٹک پروسس کے بیتر سامیدان کے پریدی ایک موقع کیا سیمبولک کمیٹمنٹ دکھا کے اندر سے ایک وگٹن کی پرکریا کا نرمان کرے وہ ابھی بھی وہی کر رہے ہیں سر اور ایک سوال میرا آپ سے ہے اب چونکہ اور ایک ڈیریکشن آپ نے بھی دیکھا ہوگا سپریم کورٹ نے ہی الیکشن کمیشن آف انڈیا کو دے کہ جناب دوہزار چوبیس سپتمبر تیس سے پہلے پہلے یا اس ڈیٹ تک جو ہے جمہو کشمیر کے اندر انتخابات کرائے اب جو جیجمنٹ سامنے آیا ہے دونوں پہلو آپ کے سامنے ہیں ایک سیج سے بی جے پی جن کا منشور یہ تھا منیفیسٹو یہ تھا اور انہیں صاف طور پر کہا کہ جناب ہم آرٹیکل 372 کو ایبرگیٹ کر کے ہی دیں گے اور حالی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا دوسرے سائیڈ میں ریجنل پارٹیز جن کے اوریڈی فیت جمہو کشمیر کے اندر تھی کیا لگتا ہے اس کے بعد کہ اب لوگ کس کو چنے گی جب آگے الیکشنز ہوں گے اور کیا لگتا آپ کو کہ کس کو چننا چاہیے یا کس کو چنے گی دیکھیں جن لوگوں کو لگتا ہے کہ الگاوادی سنسٹیوٹی کو ہی پوشن کرنا ہے اور دیش کی مخدارہ سے ہم کو الگی رہنا وہی راجنیتی ہے وہ وہی کرتے رہیں گے وہ چینج نہیں کریں گے اس میں ایک ایڈالوجکل ٹرانسفورمیشن کی آوشکتہ ہے جو حالی میں ابھی بیان آئے ہیں محبو مفتی محبو مفتی سے لے کے عمر ابلہ تک مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی اسی کو پکڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کی راجنیتی جو ٹویڈ رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے وہ کہا کیوں اور اشارہ کر رہے تھے کہ ویشل آور کم یہاں پہ امید کے راستے ختم نہیں ہوتے مجھے نے میں ریڈ نہیں کر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ابھی اس کو ابھی اس کو یہ الائیو رکھنا چاہتے الگاوادی بات کو ایک سیکلر کنٹری میں ایک مسلم سٹیٹ بنایا جا سکتا ہے اس بات کو زندہ رکھنے کی ابھی بھی ایک کلپنا ہے جو وہ کر رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوگی